چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے بابا رات کے ساڑھے بارہ بجریں اور آپ لوگوں نے قانون توڑا ہے بارہ بجے کے بعد کوئی شادی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اے تم اس سے بات کر نہیں تو تجھے سواگ رات تھانے منانی پڑے گی وہ بھی ہمارے ساتھ تم تو بیٹھو بٹ صاحب آپ نالاز نہ ہو میرے ساتھ ادھر چلیں میں آپ کو خوش کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کی طرح خوش نہ کرنا آئیے 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 بڑھ آئیے بڑھ اب تم تروں آدے کے لئے ہو یہ کام پڑھاو چل دی طرف ہاں موسیقی 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 نبیل نبیل کیا ہے محمود صاحب یا نبیل یہ کمرہ کچھ خالی خالی نہیں لگ رہا بللنگ کے بچوں کو بلا کے بھر دوں بچوں کو؟ نہیں کمرے کو سجوا ہی دے تھے محمود صاحب اس سے گھٹیاں بات نہیں کر سکتے تھے کر سکتا تھا لیکن میں نے کی نہیں ہے محمود صاحب تمیز سے بات کرو یہ بتاؤ کہ تم سوگے کہاں بیٹ پر اور کہاں اس وقت بیٹ کہاں ملے گا؟ اس کمرے میں لیکن یہ کمرہ تو میرا ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے مومو مومو ہاں جی آئی یہ مومو کون ہے میں تمہاری ماں کو پیار سے مومو کہتا ہوں کیا؟ جی سردار گلایا آپ نے مجھے سردار نہیں میں آپ کا سرتاج ہوں کون سرتاج؟ میں سرتاج لیکن آپ کا نام تو محمود ہے ہاں لیکن شادی کے بعد میں تمہارا سرتاج ہو گیا ہوں اور میرا شوہر کا ہے؟ ماں جی آپ کا شوہر پنڈی کیا ہے کچھ دنوں میں آ جائے گا چلیں باہر بیٹھ کے باتے کرتے ہیں نہیں نہیں ہم تھک گئے اب ہم آرام کریں گے کیوں مومو؟ ہاں جی ماں جی نبیل آیا یہ آیا کی آواز تھی؟ نہیں نبیل کی تو نبیل باہر ہے؟ نبیل میں ہوں ماں جی نہیں تو پھر باہر سے آواز کیوں دے رہے ہو؟ اوف 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 نہ کرو تم جاؤ ہمیں ڈسٹرپ مت کرو چلو جاؤ موسیقی نبیل تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ کیوں بتاؤں؟ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ بیٹھی ہو نبیل میرا کمرہ تو وہ ہے تو اپنے کمرے میں جاؤ خوبصورت کس طرح جاؤں؟ چل کر تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ غصہ اچھا ایدھا رہو کیا ہے؟ نبیل میں صوفے پہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں اور تم نے میرا گھونگٹ بھی نہیں ابھی تک اٹھایا تو؟ تو اٹھاؤ نا میں تمہیں اٹھا کر کہاں رکھوں گا؟ مجھے نہیں ایڈیٹ گھونگٹ کو لیکن میں نے تو گھونگٹ ہوڑا ہی نہیں ہے میرا گھونگٹ نبیل اب میں اور اس صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتی کہاں جا رہی ہو؟ چینج کرنے صوفا؟ نہیں کپڑے اس وقت تکران بند ہوگی خوبصورت نبیل میں یہ کپڑے چینج کر کے دوسرے پہنے جا رہی ہوں کیوں؟ کیونکہ مجھے ان کپڑوں میں گرم ہی لگ رہی ہے آپ کو ڈڑ تو نہیں لگ رہا میں دیکھ ہی نہیں رہی آپ کی تو مجھے پہلے کیوں نہیں ملیں کتنا کے پہلے؟ میری جوانی میں اس وقت تو میں بہت چھوٹی تھی نا مزا کر رہی ہو نا نہیں مو مو یہ میری پہلی شادی ہے میری بھی پہلی ہے ہاں؟ آپ سے پہلی ہے اٹھاؤ مجھے؟ نہیں گھونگٹ ہائے لوگ موسیقی وہ کہاں ہیں؟ وہ کیا؟ وہ ہی جو کچن میں ہوتا ہے اندر نہیں ہے محمود صاحب نہیں میں محمود صاحب کی بات نہیں کر رہی وہ 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 کیا؟ وہ جو پیتے ہیں پانی؟ نہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں محمود صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ نہیں میرا نام محمود صاحب نہیں ہے مجھے پتا ہے میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں ماجی یہ یہ ہی ڈھونڈ رہی تھی دودھ بلی پی گئی ہے فریج میں نہیں ہے بلی؟ نہیں دودھ مامو آئیں ماں جی مجھے نیر نہیں آ رہی تو کوئی لکھا لائے موسیقی تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میری کوئی لائن ہی نہیں ہے تم بولو میری بھی کوئی لائن نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تمہارا تو مجھے نہیں پتا میں سو رہی ہوں موسیقی کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں اٹھاؤ بھائی تم جاگ رہی ہو تمہیں کیسے اٹھاؤ؟ اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھا کون؟ کون بول رہا ہے؟ پہلے تم بطاو اے جب تک آپ بطائیں گے نہیں کہ آپ کون بول رہے ہیں تو میں کیسے بتاؤں گا کہ آپ کون بول رہے ہیں؟ بے وکوف ہوں کیا؟ ارے اب وہ میں کیسے بتا سکتا ہوں جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے پوچھو آپ کون بول رہے ہیں تم کون بول رہے ہو ارے یار میں احمر بول رہا ہوں مجھے نبیل سے بات کرنی ہے یار احمر تُو نے مجھے نہیں پہچا نا نہیں کون بول رہے ہیں نبیل میری جان ارے یار آپ اپنی جان کو بلایے مجھے اسی سے بات کرنی ہے دارلنگ احمر تمہیں بولا رہا ہے میں ابھی کہیں نہیں جا رہی جانی وہ تجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ارے مجھے نبیل سے بات کرنی ہے یار ابھی میں نبیل ہی بول رہا ہوں یہ تیری آواز ہو کیا ہوگا ہے نبیل کیوں صحیح نہیں آ رہی بدلی بدلی لگ رہی ہے تھوڑی شادی کے بعد بدل گئی ہوگی کون میری آواز اس نے شادی کر لی کیا نہیں نہیں میں نے شادی کر لی اچھا مبارک ہو یار تینکیو میں تیری بھابی کو لے کر گھر جا رہا تھا اس نے تیرا فلیٹ دیکھنے کی زد کی میں ابھی بس گھسا ہی تھا تو تیرا فون بجھنے لگیا کیسا لگا تیرا فون او نہیں یار میرا فلیٹ ہاں بس ٹھیک ہی لگا ظاہر بڑے گھر میں جا رہی ہے اسے یہ فلیٹ کہاں اچھا لگے گا چھوٹا سا اچھا سن نبیل میں نے یہ فلیٹ بیج دی ہے کیا ہاں میں دو تین دن سے تجھے فون کر رہا تھا لیکن تُو بزی تا شاید ہاں اچھا سن پرسوں نئی فیملی شفٹ ہو جائے گی تو تُو جاتے ہوئے چوکی دار کو چابی دیتے جانا ٹھیک ہے ہاں چل ٹھیک ہے نبیل پھر میں کل بات کرتا ہوں انجوائے کر میرے دوست اور سن بھابی کو میرا سلام کہہ دینا کیا ہوا احمد نے یہ فلیٹ بیج دیا ہے کیا پرسو فیملی شیفٹ ہو رہی ہے یا تو ہم کھا جائیں گے محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب باہر نکلے نبیل تم اس وقت محمود صاحب کو گھر سے باہر نکال رہے ہو گھر سے نہیں کمرے سے نکالوں گا محمود صاحب اس کا مطلب ہے میں آج اپنے کمرے میں ساؤں گی یس محمود صاحب محمود صاحب کیا کر رہے ہو نبیل محمود صاحب باہر نکلیں نہیں ایسے ہی بتا دو یار ایک بری خبر ہے ابھی مت دینا ارے کہاں جا رہے ہیں آپ دیکھو نبیل مجھے پتہ ہے کہ ایسے موقع پر دوست یار بہت تک کرتے ہیں لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے محمود صاحب گوڈ نائٹ ادھر رہے ہیں میری بات سنیں ارے بیو چھوڑو مجھے نیند آ رہی ہے ادھر آئی نا ادھر آگے میری بات تو سننے یار ایک دفعہ کیا ہے اہمر کا فون آیا تھا ارے کون اہمر اس گھر کا مالک یار ہاں تو ہوگا میں کیا کروں محمود صاحب وہ کہنا تھا فلیٹ خالی کرو اچھا صوبہ کر دیں گے ارے یار میں کب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھ کیوں نہیں رہے تم بھی تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے نا کیا یہی کہ میں نہیں سمجھ رہا محمود صاحب خوبصورت ادھر آؤ آپ کچھ نہیں سمجھ رہے کیا ہے تم اندر جاؤ اور اندر جا کر کونٹی لے لگا لو اوکی اے دھیان سے اس کو بھولنے کی عادت ہے مجھے تو بھولنے کی عادت ہے نا آکھا اے ادھر بیٹھیں صوفے پر بولو بولتا رہا ہوں صوفے پر بیٹھیں ارے تم نے مجھے یہاں کیوں بولایا ہے صوفے پر بیٹھنے کے لیے صوفے پر تو میں بیٹھا ہوا ہوں نبیل وہ تو میں تیکھ رہا ہوں مہموس صاحب نبیل بات کیا ہے احمر کا فون آیا تھا ارے آگے بولو آگے اوکھو میرا مطلب ہے احمر نے کیا کہا ہے وہ بولو احمر نے یہ فلیٹ کسی کو بیچ دیا ہے کیا ہاں اور پرسو یہاں نئی فیملی شفٹ ہو رہی ہے نبیل وہ ہمارے ساتھ یہاں رہ لیں گے نہیں ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا کہاں دیکھیں پہلے بتاؤ تو کہاں مہموس صاحب ہم بے گھر ہو گئے ہیں اوکھو یہ تو بہت بوری خبر ہے میں تمہاری ماں کو بتا کر ابھی آیا بیٹھیں آپ یہاں خوبصورت نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ میں یہاں سوفے پہ بیٹھا ہوں نہیں کہ ہم سب یہاں سے اٹھنے والے ہیں کیا ہاں ہمیں ابھی یہ گھر چھوڑنا پڑے گا ہائے تو وہ نہ کر زیادہ وہ کیا وہی جو تم کر رہی ہو اٹھنگ وہ تو تمہیں بالکل نہیں آتی ہے کیا وہ وہی جو شائر کرتے ہیں مجھے تو شائری بھی نہیں آتی شائری نہیں وہ وہ کیا وہی جو گھنڈوں بیٹھ کے کرتے ہیں ہجھے کام کی فکر نہیں ہے آنٹی ہاں ہاں فکر فکر مت کرو میں ہوں نا آپ کیا کریں گی میں ایمر سے بات کروں گی آپ ایمر کو جانتی ہیں تم میں نہیں پتا شادی ہوئی ہے میری اوہ سنگھ آپ کی شادی محمود صاحب سے ہوئی ہے تو پھر یہ ایمر کون ہے مجھے تو پتا ہی نہیں چلا میں تو اندر کمرے میں تھا آپ تو چپ کریں محمود صاحب ماں جی آپ کو کیا لگتا ہے میں تو کچھ بھی کھا لوں نہ تو مجھے تو فوراں لگ جاتا ہے سمارٹ عورتوں کا یہی پروبلم ہوتا ہے خوبصورت تم بتاؤ میرا بھی یہی پروبلم ہے نبیل بتمیز لڑکی شاہر کو پروبلم کہہ رہی ہے اوہو ماں جی میں ٹینشن میں ہوں اور پلاو کھا رہی ہے میرے پلاو کھانے سے تجھے ٹینشن کیوں ہو رہی ہے ماں جی گھر کی ٹینشن ٹینشن نہ لے میرے پاس بہت سارے وہ ہیں وہ کیا وہ ہی جو میرے پاس ہیں پیسے نہیں وہ ہی جس سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے یہ کیا بول رہی ہے بول ہی تو نہیں نہیں بسے آپ لوگ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہاں 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 ان کو آئیڈیا ہے آئیڈیا آئیڈیا میرے پاس یہ بہت سارے آئیڈیا ہے آپ پلاو کھائیے ٹینک یو اب ہم کریں گے کیا میرے خیال میں اب ہم سب لوگوں کو مل کر باجماد اس گھر کو آخری نظر دیکھ لینا چاہیے چل یار چل اس پار چل دنیا میں یہ ہے بابا